سبسکرائب پر چینل اور پرائیز 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 کوئی شعرانہ خیال دو یا دو سے زیادہ شعروں میں ادھا کیا جاتا ہے تو ایسے شعروں کے مجموعے کو خطہ کہتے ہیں اگر یہ غزل یا خصیدے ہی میں ہو تو انہیں خطہ بند اشار بھی کہا جاتا ہے آج کل غزل یا خصیدے میں ایسے مسلسل اشار نظم نہیں کی جاتے شعر الگ سے دو یا زیادہ شعر میں کوئی مسلسل مضمون نظم کرے تو اسے خطہ کہتے ہیں خطہ کسے کہتے ہیں؟ شعر الگ سے دو یا زیادہ شعروں میں کوئی مسلسل مضمون نظم کرتے سے خطہ کہتے ہیں یہ غزل یا خصیدے کی طرح خافیوں اور عدیفوں کی پابندی سے کہے جاتے ہیں مگر ان میں مطلع ہونا ضروری نہیں ہو سکتا ہو بھی سکتا ہے لیکن مطلع ہونا ضروری نہیں ہے اردو شعری میں خطہ بہت مقبول رہا ہے بہت سارے شعروں نے صرف خطات لکھ کر شورت حاصل کی ہے جیسے اختر انساری، نریش کمار شاد وغیرہ آج کل مشاعروں میں زیادہ تر شعرہ اپنا کلام سنانے سے پہلے دو چار خطات ضرور سناتے ہیں اس سے خطے کی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے چلے پہلے زوغ دہلوی کا تعارف حاصل کریں گے اور پھر اس خطے کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے شیخ محمد ابراہیم زوغ اٹھ سترہ سو ننانوے عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے انہیں آخری مغل تاجدار بہدر شاہ زفر کے استاد ہونے کا شرف حاصل تھا بادشاہ نے انہیں ملک شورا اور خاخانی ہند کے خطابات سے نوازا تھا زوغ بنیادی طور پر خصیدے کے شاعر ہیں سعودہ کے بعد وہ اردو کے سب سے بڑے خصیدہ نگار مانے جاتے ہیں اٹھارہ سو چوپن عیسوی میں ان کا انتخال ہوا چلے پہلے اسے پڑھتے ہیں اور اس خطے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھلا ہے تو برا ہو نہیں سکتا اے زوغ ہے برا وہی کہ جو تجھ کو برا جانتا ہے ہے برا وہی کہ جو تجھ کو برا جانتا ہے اور اگر تو ہی برا ہے تو وہ سچ کہتا ہے کیوں برا کہنے سے تو اس کے برا مانتا ہے چلے اس کے تشریح کریں گے پہلے سمجھیں گے کہ اس پہلے شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے تو بھلا ہے تو برا ہو نہیں سکتا اے زوغ ہے برا وہی کہ جو تجھ کو برا جانتا ہے اس خطے میں شاعر کیا کہتا ہے اس خطے میں شاعر نے انسانی فطرت کے ایک پہلو کو بڑی خوبی سے بیان کیا ہے اس کا اندازہ جس کا جو انداز ہے وہ نصیحت کرنے والا ہے یعنی ناسحان انداز ہے وہ خود کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے ذوخ اگر تو بھلا ہے نیک آدمی ہے نیک فطرت کا ہے تیری فطرت میں نیکی ہے اچھا ہی ہے تو تو ہرگز برا نہیں ہو سکتا تو تجھے دنیا اگر برا کر دے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اور اگر تو ہی برا ہے تو وہ سچ کہتا ہے کیوں برا کہنے سے تو اس کے برا مانتا ہے اب اس شعر میں کیا کہتے ہیں شاعر شاعر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دنیا تجھے لاکھ برا سمجھے برا جانے وہی لوگ برے ہوتے ہیں جو کسی اچھے اور نیک انسان کو محض اپنی ذاتی دشمنی کی بنا پر وہ برا گئے سکتے ہیں ہاں اگر تیری فطرت میں کوئی کمی اور خرابی ہو اور لوگ تجھے برا جانے تو وہ ایسا سمجھنے میں بحق باجانب ہے تجھے خود اپنے عمال کو اور کردار کا محاصبہ کرنا چاہیے انہیں درست کرنا چاہیے تجھے لوگوں کی بات کو برا ماننے کے بجائے اپنی اصلاح کرنی چاہیے چلی امید آپ کو یہ خطہ سمجھ میں آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں اس خطے کے سوال جاؤں اور سرگرمیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے خدا حافظ